وہ کہتے ہیں نا اگر کسی چیچ کو صدہ سے چاہو تو پوری گینات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے تو ایسے ہی یہ کہانی ہے رنگیلی اور راجیس کی آج تین سال بعد پھر وہی آوات سنائی دی ہوا میں پھر وہی خوشبو تھی لیکن سب کچھ بدل چکا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگا مانو زندگی مجھ سے بول رہی ہے تو ابھی زندہ ہے تو ابھی خواب دیکھ سکتا ہے تو اکیلا نہیں ہے اب لیکن پھر بھی من میں کہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ سپنا تو نہیں ہے جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا من میں ہجار سوال چل رہے تھے کہ تب ہی وہ ساب نے آ کر بولی ہائے کیسے ہو میں تو اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا وہ پھر بولی ہیلو کیسے ہو کچھ بولو میں ہر براہت میں بولا میں ٹھیک ہی ہوں تم کیسی ہو وہ بولی ٹھیک ہوں تم اس کمپنی میں جوب کرتے ہو میں نے کہا ہاں اس کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہت تھی اور بولی میں آج ہی جوائن ہوئی ہوں یا آج میرا پہلا دین ہے جوب کا یہ سن کر مانو میرے اندر کئی خوشی کی لہر چل پری لیکن میں اسے وہ خوشی باٹ نہیں سکتا تھا میں آج تین سال بعد اس سے ملا تھا وہ میری پہلی محبت تھی ہم دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے لیکن پھر ایک دن آیا جب وہ مجھ سے زدہ ہو گئی آخرگار گلتی بھی میری ہی تھی اصل میں وہ مجھے چھوڑ کی نہیں گئی تھی میں نے ہی کچھ گلت کر دیا تھا اس کے ساتھ میں ہی بہگ گیا تھا کسی اور کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں نا پیار اگر سچا ہو تو برے سے برا انسان کو بدل دیتا ہے ایسا ہی ہوا کچھ میرے ساتھ میں رنگیلی کو بھول کے بھی نہیں بھول پایا تھا اور پھر آج تین سال بعد وہ میرے سامنے ہے کیا بولو اس سے میں کس مو سے بات کرو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا مجھے وہ میرے ہی اوپس میں ابھی نئی نئی جوائن ہوئی ہے اور میں اس کا سینئر ہوں ہم روز اوپس آتے ہیں کام کرتے ہیں اور گھر جاتے ہیں ایک مہینہ ہو گیا تھا لیکن رنگیلی نے مجھ سے ایک بار بھی ہمارے بیتے ہوئے زندگی کے بارے میں بات نہیں کی کبھی بھی نہیں پوچھی کہ میں اب اس کے ساتھ ہی یا بریک اپ ہو گیا ہے ایک دن جب سام اوپس سے نکلنے کا ٹائم ہوا تو بہت باریس ہو رہی تھی اور میرے پاس چھاتا نہیں تھا کہ میں بس اسٹیر تک بھی جا سکو میں اوپس میں ہی ویٹ کر رہا تھا بارش رکنے کے لیے تبھی رنگیلی اوپس سے نکل رہی تھی اور مجھے بیٹھا دیکھ کر پوچھی تمہیں گھر نہیں جانا تو میں نے کہا گھر تو جانا ہے لیکن میں آج چھاتا نہیں لیا اور باہر بہت بارش ہو رہی ہے اس لیے ویٹ کر رہا ہوں بارش رکنے کا وہ بولی ٹھیک ہے پھر تھوڑا رکھ کے بولی میرے پاس چھاتا ہے چاہو تو میں تمہیں بس اسٹیر تک چھوڑ سکتی ہوں میں نے بینہ کچھ سوچے ویچار کیے کہہ دیا اور جلدی سے سب سمان رکھ کے اس کے ساتھ اوپس سے نکلا بس اسٹیر آتے آتے بارش اتنی تیز تھی کہ ہم دونوں بھی گئے تھے اور بارش کے وجہ سے بس بھی کافی لیٹ تھی ہم دونوں کے بیت سانتی تھی نہ میں کچھ بات کر پا رہا تھا نہ وہ کچھ بول رہی تھی پھر میں نے ہی حمد جھٹا کے پوچھا کہ کیا تمہاری سادھی ہو گئی وہ ہس پری اور بولی نہیں یہ سن کر میرے دل کو جو خوشی ہوئی میں اس سے بتا بھی نہیں سکتا تھا پھر کچھ دیر بعد وہ مجھ سے پوچھی تمہاری ہو گئی میں نے کہا نہیں پھر تھوڑا رکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھی پائل کا کیا ہوا میں تھوڑا سانت ہو گیا اور بولا اب ہم ساتھ نہیں ہیں وہ کچھ نہیں بولی بس چوب چاپ کھری تھی پھر میں نے بہت ہمت جھٹا کے کہا کہ رنگیلی مجھے معاف کر دینا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا وہ چوب ہی تھی کچھ نہیں بولی میں بھی چوب کھرا تھا پھر تھوڑی ہی دیر میں بس آ گئی اور ہم دونوں بس میں بیٹھ گئے اگلے دن جب میں نے آپس میں رنگیلی کو دیکھا تو مجھے اس سے پوچھنا تھا کیا سوچا اس نے مجھے معاف کیا کی نہیں کیسے بات کروں اس سے یہی سب سوچ رہا تھا کی وہ میرے پاس کیبین میں مجھے ایک فائل دینے آئی میں نے بینا کچھ سوچے اسے بول دیا کی آپس کے بعد ساتھ میں چلنا مجھے کچھ بات کرنی ہے وہ بولی کیا ہم ابھی بھی ادھر بات کر سکتے ہیں میں نے کہا نہیں آپس کے باہر ملنا وہ بولی ٹھیک ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی میں بس انتظار کر رہا تھا کی کب پانچ بجیں گے کی میں اس سے بات کر پاؤں گا ٹائم جیسے تھم ہی گیا تھا پانچ بج گیا سب ایک ایک کر کے نکل رہے تھے آپس سے پھر آخر میں نکلا اور ساتھ میں رنگیلی بھی تھی وہ میرے لیے رکی تھی آج پھر ہم دونوں ساتھ میں بس اسٹین چل کر گئے اور راستے میں میں نے اس سے پوچھا کی کل کا جواب نہیں دیا تم نے وہ ساندھی تھی کچھ دیر کے بعد بولی کس بات کا جواب کیا جواب دوں میں پھر سے وہ سب کچھ نہیں چاہیے تو کوئی معافی کی سوال جواب کی بات ہی نہیں بنتی میں نے اس سے بہت منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی چھ مہینے ہو گئے تھے ہمیں ایک ہی آپس میں کام کرتے ہوئے لیکن ہم دونوں ہی اب ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اس دین کے بعد میں نے بہت بار کوشش کیا کہ رنگیلی کو منالوں اس سے یہ کہہ سکوں کی ہاں مجھ سے گلتی ہو گئی تھی لیکن میں تمہارے بینا نہیں رہ پا رہا ہوں تم اس آپس میں زوائن ہوئی اس سے پہلے سے میں نے تم سے سمپر کرنے کی کوشش کیا تھا لیکن نہیں ہوا اور جب تم اس آپس میں آئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں رہا لیکن مجھ سے تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے پتہ تھا کہ تم ابھی مجھ سے پیار کرتی ہو لیکن کہتی نہیں ہو ایک دین میں نے ہی کچھ سوچا اور آپس میں آ کر سب کو اپنے سادی کی خبریں دے دی کہ اگلے مہینے میری شادی ہونے والی ہے یہ سن کر آپس میں سب مجھے پدھائی دینے کے لیے آئے لیکن رنگیلی نہیں آئی سام کو میں خود اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا تمہیں خوشی نہیں ہو رہے گی میری شادی ہونے والی ہے وہ بولی کیوں نہیں میں بہت خوش ہوں کی تم شادی کرنے جا رہے ہو ایک نئی زندگی کی شروعات لینے جا رہے ہو پھر میں نے پوچھا کہ تم مجھے بدھائی دینے کیوں نہیں آئی وہ بولی مجھے بہت کام تھا میں بیجی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں وہاں سے چلا گیا تین دن بعد رات کو رنگیلی کا محسے جایا کہ کیا تم سچ میں سادی کر رہے ہو اگلے مہینے میں نے کہا ہاں اگلے دن رنگیلی اوپس ہی نہیں آئی تھی میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ہو گیا وہ آئی کیوں نہیں پھر میں نے اپنے کالنگ کو کہا کہ تین دنگیلی کو فون کر کے پوچھے کہ وہ اوپس کیوں نہیں آئی اس نے فون کیا تو پتا چلا کہ اسے بہت تیج بخار ہے اور وہ گھر پر اکیلی ہے میں تب ہی اوپس سے نکل گیا اس کے گھر کے لیے راستے میں میں نے فون کر کے اس کے گھر کا پتا پوچھا اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہاں پہنچا وہاں جا کر دیکھا تو وہ اکیلی تھی اور اس سے بہت تھن لگ رہے تھی وہ کمبل میں سوئی ہوئی تھی میں جلد سے اسے اٹھا کر اسپتار لے کر گیا سام تک اس کا بخار ٹھیک ہوا تو ڈاکٹر نے اس سے ملنے کی اجازت دی میں اس کے پاس بیٹھا تھا وہ سو رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا پھر دھیرے سے اس کی آنکھ کھلی وہ مجھے ہی بس دیکھے جا رہی تھی میں نے دھیرے سے بولا کہ اگلے مہینے میں سادھی نہیں کر رہا ہوں یہ سنتے ہی وہ رونے لگی میرے بھی آنکھ میں آسو آ گئے میں نے اسے گلے لگا لیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پکر کے بہت روئے پھر ہم وہاں سے گھر گئے اور ہمیزہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دینا